اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تھکننگ ہوتی ہے سپائرل تھکننگ ہوتی ہے سکیلری فرم تھکننگ ہے ریٹی کولیٹ ہے اور پٹیڈ تو یہ اس میں بھی ایسے ہی ہے ویسل کے اندر بھی تمام قسم کی تھکننگ جو پائی جاتی ہیں اور اس طرح پٹیڈ تھکننگ جو ہے یہ بھی ایک اس کی میٹا زائلم اور سکینڈی زائلم کے اندر پٹیڈ تھکننگ پائی جاتی ہے آگے دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم اس کی جو سکینڈی سیل وال ہوتی ہے اس میں پٹ آن زائلم ہمار کاملی بورڈرڈ یعنی یہ بہت زیادہ اس کی جو زائل پٹس ہوتے ہیں اس کی سائڈوں کے اوپر زیادہ تر پائی جاتے ہیں اور یہ پیٹرن جو ہوتا ہے یہ ویری کرتا ہے فرام پلانٹ ٹو پلانٹ تو یہ تھری بیسک پیٹرن ہے جس کے اندر پٹس پائی جاتے ہیں یہ سکیلری فارم پٹنگ ہے آگے میں دکھا رہا ہوں پو لیڈر لائک جو ہوتی ہے آپوزٹ پٹنگ ہے اور آلٹرنیٹ پٹنگ اس ڈیاغرم آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو یہ جو ہے یہ جو لیڈر لائک ہے اس کو ہم کہتے ہیں سکیلری فارم پٹس یہ جو ہے دوسرے والی یہ ٹرانزیشنل پٹس ہیں یہاں پہ ڈسکس نہیں کی گئی لیکن یہ بھی ہوتے ہیں بعض کار نیکسٹ آپوزٹ پٹس یہاں پہ دکھائے گئے ہیں اور یہ والے جو ہیں یہ آلٹرنیٹ پٹس یعنی ایک اوپر لائن پھر چھوٹی لائن پھر بڑی لائن پھر چھوٹی نیکسٹ اس کی ہے ڈیفرینشیشن ڈیفرینشیشن کا مطلب کہ ویسل جو ہوتی ہے کس طرح سے بنتی ہے اس کی جو ہے کہہ لیں اس کا جو بننا ہے وہ کیسے سٹارٹ ہوتا ہے اور مچورٹی پہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ تو یہ جو پرائمری ویسل ہے یہ لانگیچوڈنل سیلز آف پرو کیمبیا یعنی جو انیشل سیل آف کیمبیا ہوتے ہیں ان سے یہ بنتی ہے ان کے جو لانگیچوڈنل سیلز ہیں ان سے مل کر بنتی ہے ان کی ڈیوین سے بنتی ہے جس طرح جو سکینڈری زائلم ویسل ہوتے ہیں یعنی یہ پرائمری زائلم ویسل کا مطلب کہ وہ والے ویسل ایلیمنٹ جو پرائمری زائلم میں پا جاتے ہیں وہ پرائمری زائلم ویسل ہیں اور وہ والے ویسل ایلیمنٹ جو سکینڈری زائلم میں پا جاتے ہیں ان کو سکینڈری زائلم ویسل کہتے ہیں تو یہ جو سکینڈری زائلم ویسل ہیں یہ ویسپولر کیمبیم سے بنتے ہیں تو initials of vessels in both cambium are called primordial vessel members یعنی جب یہ vessel نے بننا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو cell بنتے ہیں جو vessel element بنتے ہیں دونوں کے اندر primary کے اندر بھی اور secondary کے اندر ان کو ہم کہتے ہیں primordial vessel members تو یہ جو primordial vessel members ہوتے ہیں ان کے اندر dense cytoplasm پایا جاتا ہے یعنی اس کے اندر جو cytoplasm ہوگا اس کے اندر cell organelles بھی موجود ہوتے ہیں اور وہ کافی dense ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے نا جو secondary wall ہوتی ہے یہ جو کہہ لیں کہ primordial vessel members ہیں یہ اس کی secondary wall جو ہیں وہ بناتے ہیں اور یہ secondary wall ہوتی ہے اس کے نا جب lignan کی deposition ہو جاتی ہے تو پھر یہ اس کو کوئی نہ کوئی کرکسٹک شیپ دیتی ہے جیسے پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں تو perforation areas are not thickened by deposition wall material کہ جہاں جہاں پہ وہ perforations ہیں سوراخ ہوتے ہیں وہاں وہاں پہ یہ lignan موجود نہیں ہوتی لیکن اس کی جو walls ہوتی ہیں وہاں پہ یہ lignan جو ہے پائی جاتی ہے اس کی thickening کرتی ہے جب thickening complete ہو جاتی ہے یعنی cell wall جو scandy cell wall ہے اس کی thickening ہو جاتی ہے اس تندر lignan آکے جمع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو پروٹوپلازم ہوتا ہے پروٹوپلازم کے اندر اس کا سائٹوپلازم اور نیوکلیس یہ دونوں چیزے آتی ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں اس میں سے ٹھیک ہے ویکیول جو ہوتے ہیں وہ ہائیڈولیٹک اندائم خارج کرتے ہیں یہ جو ہائیڈولیٹک اندائم ہوتے ہیں یہ اس کی جو پرائیمری سیل وال ہوتی ہے ویسلز کی اس کو ڈی جنریٹ کر دیتے ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سیل لوز کے علاوہ جیسے پیکٹن ہے اس میں پا جاتی ہے اس کو سارا ختم کر دیتے ہیں ریموب کر دیا ہے کمپلیٹ لی اس طرح جو ہے پروٹوپلاسٹ پروٹوپلاسٹ جو ہوتا ہے اگر کسی بھی جو اس پلانٹ سیل ہے یا فینگل سیل ہے یا بیکٹیریل سیل ہے اس کی سیل وال ریموب کر دی جائے تو وہ اچھتا ہے باقی بچتا ہے پروٹوپلاسٹ یعنی پروٹوپلاسٹ کے اندر آتا ہے سیل میمبرین نیوکلیس اور سائٹوپلاسم تو یہ جو سارا ہے پروٹوپلاسٹ اس کا ہوتا ہے جب اس کی بن جاتی ہے تو تب اس کی جو ہے ڈسپیر ہو جاتی ہے یعنی اس میں سے جو پروٹوپلاسٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا کہ یہ جو ویسل ایلیمنٹ ہوتے ہیں ویسل میمبرز ہوتے ہیں یہ نون لیونگ ہیں ایٹ میچوریٹی ٹھیک ہے تو ڈیڈ سائٹوپلاسم جو ہے وہ کیا کرتا ہے جو اندر خالی کا بچ جاتی ہے سیل کے وہاں پہ ایک وائٹی لیئر بنا دیتا ہے کیونکہ ہاتھ چیز ختم ہوگی نیوکلس بھی ختم ہو گیا سائٹوپلاسم بھی ختم ہو گیا تو وہ جو ختم ہو گیا تو وہاں پہ ایک اس کی لیئر سی بن جائے گی اس لیئر کو ہم کہیں گے وائٹی لیئر لاسٹ پہ اس کا سٹرکچر ہے ویسل کا اس کا جو سٹرکچر ہے ان رلیشن ٹو فنکشن یہ بلکل اس کی ایک سمری ہے کہ کنڈکشن آف وارٹر کرتے ہیں یہ ان نیوٹرینٹس میکینیکل سپورٹ فراہم کرتے ہیں اس کی جو میکینیکل سپورٹ ہے وہ اس کی جو سکینڈری سیل وال کی ٹھیکننگ ہے اس وجہ سے یہ سپورٹ اس کو فراہم کر رہا ہے اور اس کی علاوہ یہ اس کے جو سٹرکچر ہے بلکل سو ٹیبل ہیں ان دونوں کاموں کے لیے یہ میکینیکل سپورٹ بھی فراہم کرتا ہے اور کنڈکشن آف وارٹر نیوٹرینٹ بھی کرتا ہے اور اس کام کے لیے اینڈ ٹو اینڈ آپس میں ملے ہوتے ہیں یعنی ایک چینل سا بنا دیتے ہیں اور اس میں سے پھر ان انٹرپٹیو جو ہے پیس وارٹر اینڈ منڈر موک کرتے رہتے ہیں اور اس کی جو ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو میکینیکل سپورٹ ہے وہ ٹھک لگنن کی وجہ سے ہے جو کہ اس کو پروائیڈ کرتی ہے آج یہ ہمارا جو ٹوپک ہے ویسکل آہ زائلم کے اندر جس کا دوسرا ایلیمنٹ تھا ویسل یہ ختم ہو گیا اب نیکس لیکچی میں ہم زائلم فائبر کے بارے میں پڑھیں گے اوکے اللہ حافظ